مالی حالات کی وجہ سے میرے شہر نے سیٹھ سے کرزا لیا جب سیٹھ نے واپس مانگا تو میرے شہر کے پاس پیسے نہیں تھے میں جوان تھی اور میرا بیٹا چھوٹا تھا ایک دن سیٹھ گنڈے لے کر ہمارے گھر آ گیا میرا شہر ڈر گیا اور بولا کہ میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں سیٹھ نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات بولی کہ میں سن کر بہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو میں سیٹھ کے گھر میرے شہر نے میرا سودا یہ آج سے چھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے میرا تعلق گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا میرے والدین نہایت ہی غریب تھے میرا باپ ایک سکول میں ملازم تھا ہمارے گھر کا خرچہ بمشکل ان کی تنخواہ سے چلتا تھا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں تھا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جب میں اٹھانہ سال کی ہوئی تو میرے باپ نے میری شادی کے بارے میں سوچا میں خوبصورت تھی کمسن حسین تھی اسی وجہ سے میرے باپ نے جلد از جلد میری شادی کا فیصلہ کیا دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی گئی تھی وہ لڑکا میرے باپ کا سگا بتی جا تھا ابھی میری شادی کو بمشکل دو مہینے ہی غزرے تھے کہ اچانک سے میرے شہر پر رشوت کا الزام لگایا گیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہمارے مالی وسائل اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے ایسی صورتحال میں میرے شہر نے ایک سیٹ کے بارے میں سن رکھا تھا جو لوگوں کو ادھار پیسے دیتا تھا لیکن وہ سیٹ اپنے اصولوں کا بے حد پکا تھا جس مدت کے دوران وہ پیسے دیتا تھا کرزدار کو اسی مدت کے اندر اندر پیسے واپس لوٹانے ہوتے تھے میرے شہر نے بھی اسی سیٹ سے رابطہ کیا اور اس سے پیسے لے لئے ہمارے مالی وسائل کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے میرا شہر دن رات نوکری کی تلاش میں مارا مارا پیرتا لیکن پھر بھی اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی رشوت خوری کے الزام کی وجہ سے اس کی ساخت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ اسے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا میرے شہر نے بی اے پاس کیا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا لیکن اب نوکری کا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں بن رہا تھا ایسے میں میرے شہر نے جو کرز لیا تھا وہ بھی محض دو تین مہینوں کے اندر اندر ہی ختم ہو چکا تھا میرا شہر پھر سے پریشان رہنے لگا تھا اسے نوکری نہیں مل رہی تھی میرے شہر نے دوبارہ سے اسی سے رابطہ کیا جس سے پہلے کرزہ لیا تھا اس کی مدت ایک سال کی تھی ابھی محض دو مہینے ہی گزرے تھے اس کی وجہ سے اس سیٹھ نے ابھی رقم کا مطالبہ نہ کیا لیکن جب میرے شہر نے دوبارہ کرز کا کہا تو سیٹھ نے اسے دوبارہ کرز دے دیا اور اس کرز کی مدت بھی اسی ایک سال کے اندر ڈال دی گئی تھی یعنی کہ اب ان دو کرز کو اسے ایک ہی سال کے اندر اندر واپس کرنا تھا کرز کی رقم کی وجہ سے فی الحال ہمارا گھر تو چلنے لگا تھا اب مشکل ہی صحیح لیکن غزر بسر ہو رہا تھا اس مرتبہ میرے شہر نے دو لاکھ کا کرز لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے بہت احتیاط سے اس دو لاکھ کو استعمال کیا اور تقریبا پانچ مہینے تک ہم لوگوں نے اسی دو لاکھ کے ذریعے گزارہ کیا لیکن ٹھیک پانچ مہینے بعد وہ دو لاکھ بھی ختم ہو چکے تھے میرے شہر کو اب تک نوکری نہیں ملی تھی جبکہ اب تو کرز لینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچاتا کیونکہ وہ سیٹ بھی محض دو مرتبہ ہی کرز دیا کرتا تھا اب میرا شہر حقیقتاً بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا اس نے سرکاری نوکری کے بجائے ایک چھوٹی موٹی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کم از کم گھر کا تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن خرچ تو چل سکے دیکھتے دیکھتے ایک سال غزر چکا تھا میرا شہر چھوٹی موٹی نوکریہ کرتا اور بمشکل ہی مجھے دو وقت کی روٹی کھلا پاتا تھا اسی دوران میرا ایک بیٹا ہوا اور اب کے اخراجات زیادہ بڑھ چکے تھے کیونکہ پہلے ہم دو میہ بیوی تھے لیکن اب ایک اور چھوٹی سی جان بھی آ چکی تھی میرا شہر بیٹے کی وجہ سے دن رات محنت کرنے لگا اس سب کے دوران وہ سیٹ کے بارے میں تو بالکل ہی بھول چکا تھا ایک دن اچانک سے سیٹ ہمارے گھر آن تھمکا غیر مرد کو اپنے گھر پہ دیکھ کر میں یک دم ہی پریشان ہو چکی تھی میں سیٹ کو نہیں جانتی تھی کیونکہ بے راست میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا میں نے محض اپنے شہر کے ذریعے اس کے بارے میں سنا تھا کہ میرا شہر دو مرتبہ اس سے کرزہ لے چکا ہے لیکن جیسے ہی سیٹ نے گھر کے اندر قدم رکھے تو میرا شہر بھی اسی وقت گھر آ گیا میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور فوراں سے اپنے بیٹے کو لے کر کمرے کے اندر چلی گئی میرے شہر نے جیسے ہی سیٹ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا بلکہ سب لوگ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ سیٹ اپنے حصولوں کا بہت پکا ہے اگر اسے اس کا کرز صحیح وقت پر ادا کر دیا جائے تو وہ بلکل بھی اگلے بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اگر اس کا کرز اس سے صحیح وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ اپنی گنڈا گردی سے باز نہیں آتا اس نے اپنی رکم کا مطالبہ کیا تو میرے شہر نے بمشکل ہی صحیح لیکن اسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اس کا پہلے ہی بمشکل گزارہ چل رہا ہے میرے شہر نے بتایا کہ اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور گزر بسر بہت مشکل ہے لیکن سیٹ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا اس نے میرے شہر کو ایک مہینے کا مزید وقت دیا اور کہا کہ اگر ایک مہینے کے اندر اندر تو میرے پیسے واپس نہ لوٹا سکا تو مجبوراً مجھے تمہارا قتل کرنا پڑے گا کیونکہ میں اپنے غداروں کو نہیں چھوڑتا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایک سال بعد میری رقم واپس کر دو گے اب تو ایک سال بھی گزر چکا ہے اور تم نے اب تک میری رقم واپس نہیں کی میرا شہر اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا سیٹ دھمکی دے کر جا چکا تھا جبکہ میرا شہر اب ایک نئی مسئیبت میں پھنچ چکا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہئے میرے شہر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس زیور ہے تو میں نے اسے بتایا ہے کہ میرے پاس محض ایک انگوٹی ہے جس کی قیمت بمشکل بیس ہزار سے پچیس ہزار ہوگی سونا بہت مہنگا ہے اسی وجہ سے اس انگوٹی کی قیمت اتنی ہو گئی لیکن بیس یا پچیس ہزار سے کچھ نہیں بن رہا تھا کیونکہ میرے شہر نے سیٹ سے ڈیڑھ لاکھ کا کرزہ لیا ہوا تھا میرے شہر نے کہا کہ تم فکر مت کرو میں کچھ کرتا ہوں وہ کہہ کر گھر سے نکل گیا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی جب رات کے دو بجے بھی میرا شہر گھر واپس نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرا شہر اتنی دیر رات تک باہر نہیں رہتا تھا رات گزر چکی تھی اگلی صبح بھی میرا شہر گھر واپس نہ آیا اور یہ سلسلہ مسلسل ایک ہفتے تک چلتا رہا میں اور میرا بیٹا گھر پر اکیلے تھے ایک ہفتے بعد جو تھوڑا بہت راشن تھا ہم دونوں نے اسی پر گزارا کیا تقریباً ایک ہفتے بعد میرا شہر گھر واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی میں فوراً اس کی جانے بڑھی اور اس سے پوچھا کہ وہ ایک ہفتہ کہاں تھا تو میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں پیسوں کا انتظام کرنے گیا تھا ہر جگہ نوکری تلاش کی نہ نوکری ملی نہ ہی پیسوں کا کوئی انتظام ہو سکا مہینہ ختم ہونے کو بس دو دن باقی ہیں اب میں کیا کروں اگر میں نے سیٹ کے پیسے واپس نہ کیے تو وہ مجھے مار دے گا میرا شہر کافی زیادہ ڈارہ ہوا تھا مجھے اپنے شہر کی حالت پر ترس آنے لگا لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی میرے ماں باپ کے پاس تو خود وہ مشکل دو وقت روٹی کھلانے کے پیسے ہوتے تھے بھلا میں ان سے کیسے مدد مانگتی میرا ایسا کوئی امیر رشتہ دار بھی نہیں تھا جس سے میں پیسوں کا مطالبہ کر سکتی اور وہ فوراں سے مجھے پیسے دے دیتا میں نے اپنے شہر سے کہا کہ اللہ پر توقع رکھو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں اس مسئبت سے بھی بچا ہی لے گا دیکھتے ہی دیکھتے دو دن بھی غزر چکے تھے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے شہر کو پیسے واپس کرنے تھے میرے شہر کے پاس پیسے تو تھے نہیں اسی وجہ سے وہ سیٹ اپنے گنڈوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر میں آ گیا اس نے اچانک سے ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دیا میں اور میرا بچہ ہم لوگ ڈر چکے تھے جبکہ میرا شہر بھی بہت بری طرح ڈر چکا تھا سیٹ اندر آیا اور اس نے میرے شہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا میں اپنے شہر کو بچانے کے لئے آگے آئی تو اچانک ہی سیٹ کی نظر مجھ پر پڑ گئی میرا بیٹا اپنے کمرے کے اندر موجود تھا اس نے میرے شہر کا کالر چھوڑ دیا اور مجھے سر تاپاؤں تک دیکھنے لگا اس کی غلیظ نظروں نے مجھے بے تہاشا خوف زدہ کر دیا تھا اور اس کے بعد جب اس نے میرے شہر سے پیسوں کا کہا تو میرے شہر نے کہا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بات سنتے ہی سیٹ اور تلے سے زمین نکل گئی میرے شہر کا رنگ زرد ہو گیا تھا جبکہ وہ سیٹ اب مسکراتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا جبکہ اس کے بعد سن کر میرے ہوش موتل ہونے لگے اور کچھ ہی دیر میں میں ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی زمین پر دھیر ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھا تقریباً کچھ دیر لگی تھی میرے حواس بحال ہونے میں لیکن جیسے ہی میں اپنے ہوش حواس میں واپس لوٹی تو خود کو یہ انجان جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت سا کمرہ تھا جہاں اس وقت میں موجود تھی میں نے یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا تو کمرے میں دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود تھی یک دم جیسے ہی میری نظر کمرے میں لگی ایک تصویر پر گئی تو اس تصویر کو دیکھ کر مانو میرے سر پر آسمان آن گرا ہو میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے وہ اسی سیٹ کی تصویر تھی وہ تصویر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کمینے انسان کے گھر پہ موجود ہوں میں اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بیڑ سے نیچے اتری اور اتر کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھی ابھی میں نے کمرے سے باہر نکلنے کے لئے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اچانک سے وہ سیٹ سامنے سے آتا دکھائی دیا اسے دیکھ کر میں واقعی ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی غیر مرد کو یوں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں کبھی کسی غیر مرد کے پاس یوں رکی تھی مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سیٹ کے گھر پہ ہوں لیکن جیسے ہی وہ سیٹ میرے پاس آیا اس نے کمرے کے اندر دھکا دیا اور دروازے کو بند کر دیا خوف کے مارے میں کانپنے لگی تھی میں نے حمد کرتے ہوئے اس سیٹ سے پوچھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہے تو اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو میں نے بے یقینی سے اس سیٹ کو دیکھا جس نے مجھے ایک وائس میسج سنایا جس نے اس کے کہے الفاظ کی تصدیق کی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں دھاڑے مار مار کر رہوں لیکن قسمت نے مجھ سے یہ حق بھی چھین لیا تھا میرے اپنے شہر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے اس سیٹ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اس نے میرا سودا کر دیا تھا یہ بات میرے لئے ناقابل یقین تھی مجھے جتنا دکھ ہوتا اتنا کم تھا میں خاموش آنسو بہا رہی تھی جب اچانک سے سیٹ میرے سامنے آیا اور پھر اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی رہ پائی یہ آج دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے اس سیٹ کی جانب سے ملا تھا میں نے سیٹ کی حیران نظروں سے دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں رقم تحریر پڑتا کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر جب کچھ دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تم خود اس موبائل میں وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہو سیٹ کی یہ بات سن کر مجھے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین آہستہ آہستہ سی رکھتی جا رہی ہو اور میرے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے ہوں مجھے ابھی تک سیٹ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے موبائل فون میں اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھتے ہی حقیقتا ساتھویں اسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میں دوبارہ کبھی کچھ دیکھ نہیں پاؤں گی مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی آنکھوں کے سامنے یک دم ہی اندیرہ سا چھانے لگا اور اس کے بعد میں اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر میں پایا میں حیران ہو گئی کہ بھلا میں اپنے گھر میں کیسے پہنچ گئی لیکن جیسے ہی میری آداشت میں اس ویڈیو کے مناظر ابرے ایک دم سے مجھے اپنا سانس گھڑتا محسوس ہوا میں فوراں سے چار پائی سے نیچے اتر آئی اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگ گئی میرا شوہر باہر ہی سر پکڑے بیٹھا تھا میں اپنے شوہر کے سر پر جا کھڑی ہوئی مجھے دیکھ کر بھی اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا کیونکہ شاید انہیں یقیناً جان چکا تھا کہ میں اس کا باراز جان چکی ہوں مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید ہرگس نہیں تھی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ اس سے یہ سب کچھ زبردستی کروایا گیا تھا اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ بھلا ایسا کام بھی کوئی کسی سے زبردستی کیسے کروا سکتا ہے مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اسی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ کیسے تم سے ایسا کام کوئی زبردستی کروا سکتا ہے تو میرے شوہر نے مجھے ساری بات بتا دی اس دن جب سے ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھیج دے اور اس کے بعد اس کا تمام کرز معاف کر دیا جائے گا محس ایک رات کے بعد وہ ہر کرز سے آزاد ہو جائے گا سیٹ کی یہ بات میں برداشت نہیں کر پائی تھی اسی وجہ سے بہوش ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو سیٹ کے کمرے میں پایا اور سیٹ نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے واقعی مجھے ایک رات کے لئے بیچ دیا تھا اس کے عوض اس نے اپنا کرز معاف کروا لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس سیٹ نے کہا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ وہ میرے شوہر کو رائے راست پر لانا چاہتا ہے اس سیٹ نے کہا کہ وہ کوئی گنڈا نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لوگوں کو رائے راست پر لاتا ہے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اس سیٹ نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر واقعی میں رشوت خوری کرنے لگا تھا اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا وہ پہلے پہل تو امانداری سے کام کر رہا تھا اور اس کی تنخواہ بھی ٹھیک تھاک تھی لیکن پھر اس نے رشوت خوری کا کام شروع کر دیا اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا سیٹ نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو رائے راست پر لانا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا میں نے جان بوجھ کر اس طرح کی یہ بات پہنچائی کہ میں لوگوں کو کرزہ دیتا ہوں اور وہ بھی جلد ہی اس بات میں آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا میں اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نئی نئی شادی کی وجہ سے مجھ سے کرز ضرور لے گا اور اس نے ایسا ہی کیا وہ تمہیں بیچنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے مجبور کر دیا اسی وجہ سے اس نے تمہیں مجھے بیچا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی امارت کے طور پر تمہیں میرے پاس گریوی رفعہ ہے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ میرے پیسے نہیں لٹا دیتا تب تک میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں یہ ساری حقیقت بتائی ہے تاکہ تم اپنے شہر کو رائے راست پر لاسکو اور پھر سیٹ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ گیا تھا میں نے اپنے شہر سے پوچھا کہ تم نے رشوت خوری کا کام کیوں شروع کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو لوگ اسے رشوت خوری پر مجبور کر رہے تھے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا کام نہ کیا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور تمہیں اور میری بیوی کو بھی نقصان پہنچائیں گے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اسی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا تھا اسی وجہ سے میں نے ان کی بات مان لی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اپنے مقصد کے لیے میرا استعمال کر رہے ہیں جیسے ہی ان کا کام ختم ہوا انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مقصد کے لیے دوسروں کا استعمال کرتے ہیں میرے شوہر نے ساری سچائی سیٹھ کو بتا دی تھی اور پھر سیٹھ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام کرپٹ لوگوں کو پولیس کے حوالے کروا دیا تھا اور میرے شوہر کو واپس سے نوکری مل گئی تھی اور ہم دونوں اس سیٹھ کا شکر گزار ہوئے کیونکہ اب ہم دونوں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں میرے شوہر کی تنخواہ بہت اچھی ہے ہمارا مستقبل سمر چکا ہے